بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیات رحم کرنے والا ہے شراظ ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم تو آپ دیکھ رہے ہیں شراظ ٹی وی یوٹیوب چینل اگر آپ شراظ ٹی وی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو شراظ ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں داکہ ہماری ہر نیانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کا جنازہ کس نے پڑھایا نواسہ رسول اپنے جان نصاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں لیکن شوجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے شیر خدا کے شیر اپنے تمام اسح سے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب تھماتی ہیں جزیدی لشکن جب کلوار ہیتری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ حل چل مچ جاتی ہے ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ جانتے تو سبھی ہی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے سبھی نے پکمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو سن ہی رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور تمام نے بڑھدہ ڈال رکھا تھا ہر کوئی درباری یزید میں انچا مقام اور انام اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن تاریخ نے ایسی بستر فوج نہ دیکھی تھی سبھی ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں کہ شہر سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوجیں نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جدرت نہ ہو رہی تھی جی یہ وہی شہو سوار ہے کہ جن کے بچپن ہی میں ان کی شہادت کی خبر عام تھی ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت آپ کے اس بیٹھے کو شہید کر دے گی حضرت جبرائیل امین نے جہادت کی مقام بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی اب یہ حال ہے کہ نواصر رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ومیدان اس طرح بڑے رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہمیں بچانا مشکل ہو جائے گا امام عالی مقام کو تیر لگ چکے ہیں شمشیر حیدری پر پورا لشکر یفجار سے حملہ آور ہوتا ہے کہ خوف کے مارے فوجیوں کی گدنیں کٹ رہی ہیں سیکروں یزیدی فوج جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام عالی مقام کو ازان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی دلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مولت مانگی یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش ڈلانے پر مالک ان دن نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ دلوار قلعہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسا سر تک پہنچ گئی کون کا فوارہ نکل پڑا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسم پر کلواروں نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کو حقرہ کو شہاد شہید کر سکے شمر مالون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی خولی بن جزید نواصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لئے آگے بڑھا لیکن ہاتھ کام گئے پھر شکیل قلب بدبخت اور زلیل سنا بن انس آگے بڑھا اور انام و کرام کے لالج میں امامِ آلی مقام کا سر سن سے جدا کا دیا مالون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر جڑھا دیے گئے اور جسم اظہر کو گھوڑوں کے تاپوں تلے پامال کیا گیا البتہ یہ جہادت امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے جہید کر کے ان کے سر اقدس نیزوں پر سجایا یہی نہیں کہ خاندانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحابِ حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہتر جہان نساروں کے خون سے کربلا کی ریتے ہی سرک نہیں ہوئی بلکہ ان کے سرکی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا محدثین بیان کرتے ہیں کہ امامِ آلی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی زمین و آسمان انہیں بھی خانسوں بھائے محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا شہادتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون کا جشمہ اٹھ پڑا محدثین کا کہنا ہے کہ شجاعتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلے آسمان سرک ہو گیا پھر سیاہ ہو گیا تبرانی معجم تو قبری میں محمد بن سریر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرکی چھا رہی تھی کہ اس کے علاوہ امام بحکی نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں البحکی میں یہ روایت نکل کی ہے کہ حضرت علی بن مسحر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امامِ حسین کی زمانے میں من کم عمر دوشیزہ تھی اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمعہ ہوئے خون کی مانت ہو گیا تھا حضرت امامِ حسین کی شہادت کے بعد سید زیادوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اب اسرار ان کربلا کا کافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ افا کی جانب روانہ ہو جاتا ہے ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گوفے کفن بکھرے بڑے ہیں اللہ اکبر تریخ گواہ ہے کہ شہید کی تین دن بعد یعنی تیرہ محرم کو مقام غازریہ یہ قبلہ بن اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لیلیں آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسم کو بکھرے دیکھا تو سب چیخیں نکل گئیں واپس گھر کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندانِ نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں ہمیں ان کو دفنانا چاہیے چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کے میدانِ کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں سب ہی جنازہ پڑھنے کے لئے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا اس شخص کا رائب و دب دبا اتنا تھا کہ اس کے لئے مسلح خالی کر دیا گیا انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے سب سے آخر میں حضرت عباز علمدار کو دفن کیا گیا جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو حسن نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جواب ملا میں علی بن حسین ہوں یہ کہہ کر چلے گئے اور نظر سے اوجل ہو گئے اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نسار کرنے والا بنا دے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ہمارا حشر بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا آمین آمین لکھنا مت بھولئے گا کمنٹ میں شکریہ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراؤس ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں حاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنسکیں شکریہ